اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب خیریہ سینجلیں جی سفر سٹارٹ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جی نیو ایر پہ ہم نے جانا ہے لندن اور لندن کی سہر کروانی آپ سب کو بس جا رہے ہیں یہاں سے لندن پہلے تو یہاں سے جانا جی ہم نے برمینگم برمینگم میرا چھوٹا بھائی رہتا ہے تو اس سے آج ملاقات ہونی کافی ارسے بات اس کا ماشاءاللہ بڑا کیوٹو کیوٹو سا بی بھی آیا الحمدللہ تو پہلے اس کے گھر جائیں گے نائٹ سٹیک کریں گے وہاں پہ اس کے بیٹے کو دیکھیں گے اس کے بعد گپ شپ لگائیں گے پھر ہم پوری کمپلیٹ فیملی برمینگم سے لندن کی طرف جائیں گے تو آئے ہیں ساتھ ساتھ جلتے ہیں سفر سٹارٹ کرتے ہیں موسم دیکھیں کیا زبردست موسم ہوگا یار چیک کریں ماشاءاللہ زبردست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ گشتوں وغیرہ نہیں پڑی کوئی بارش وغیرہ نہیں ہے موسم بارش والی ہے ویسے مگر الحمدللہ کوئی سنو والا معاملات نہیں ہے تو اللہ کرے ایسے معاملات رہیں اچھے رہیں سفر اچھا رہے تو دیکھتے ہیں چلیں پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ گاڑی ہوگی ہے جی فل ٹیم پیک اپ گاڑی میں سمان لوڈ کر دیا گیا جناب گرم ہو چکی ہے گاڑی تو بس نکلتے ہیں یہاں سے بھی آگے ہیں جی ایم بان موٹر رکے اوپر گلاسیز میں نے لگا لی ہیں گلاسیز لگانے کا مقصد ہی ہے کہ ٹوپ نہیں کلا ہی ہے موسم بہت زبردست ہوا ہے ٹویلٹھ ٹیمپریچر ہے کیونکہ ہم لوگ مائنس فور پائپ سے واپس آئے ہیں الحمدللہ آج ٹویلٹھ ٹویلٹھ ٹیمپریچر میں آگے آپ سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ موسم بہت زبردست ہونے والا کیونکہ میں نے پہلے چیک کر لیا تھا کہ لندن کا بہتر کیسا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے ہی رہے کل تک ہی رہے پرسوں بھی ہی رہے تو کیونکہ ہم لوگوں نے گھومنا پھرنا ہے گھوم کرنی ہے تو بارش نہ ہی ہو تو بھی ترہ ہے تو بہت زبردست موسم ہے انجوائے کر رہے ہیں اب یہ موٹر وے کی طرح بھی دیکھی آپ کو ایک چیز دکھانے میں نے بیسکلی یہ موٹر وے کے اوپر آپ نے یہ سائن نظر آتا ہے سکس ٹی کا تو اس پر سپیڈ لیمٹ ہے بیسکلی اب یہ ایک چیز چیک کی جائے کہ اس پر کیا لکھا انہوں نے ائر کوارلٹی یعنی کہ آگے کوئی رش نہیں ہے کوئی کسی قسم کی پروپرم نہیں مگر صرف انہوں نے ویادر کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایٹموسفر ٹھیک رکھنے کے لیے انہوں نے سپیڈ کو سکس ٹی کرتی ہے گاڑیاں جو اکسر گاڑیاں دھوان نکالتی ہیں گاڑیاں اگر سکس ٹی کی سپیڈ پہ ہوں گی تو دھوان نہیں نکلے گا اب ویادر ٹھیک رہے گا موسم پہلا تو واقعا ٹھیک رہے گے تو ائر کوارلٹی کے لیے بھی دیکھیں انہوں نے سپیڈ کو ایک لیمٹ میں رکھا ہوا ہے پھر سیسٹی پہ ہو کتنا خیال کرتے ہیں تو یہی چیز ہمارے ملک پہ بھی اللہ پا کرے ایسی ہی ہو سارے ماملات موسیقی دیکھیں جب ہم آئے میں شے فیلڈ اور شے فیلڈ میں آپ کو دکھا رہے ہیں جی ٹرم ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو میرے ایک دوست کی شاپ ہے یہاں پہ بڑے پیار میرے دوستا حفیز بھائی میں نے ان سے ایک موبائل پک کرنا تھا یہاں سے تو انہوں نے کہا جی آپ آج ہے میرے باس کیونکہ برمینگم جاتے پہ رستے میں شے فیلڈ لاتا ہے یہ دیکھیں زبردست قسم کی ماشاء اللہ ٹرم ہے یہ فرس ٹائم شے فیلڈ ٹاؤن سینٹر میں فرس ٹائم کبھی بھی پہلے شے فیلڈ کے ادھر مادو ہال تک تو آئے ہم لوگ باکہ شے فیلڈ سینٹر میں فرس ٹائم تو یہ بھی حفیز بھائی کی میرے بانی ہے جناب انہوں نے کہا جی آج ہے میری شاپ پہی آج اس ٹریکٹ میں کی گیا جاتے ہیں بڑا زبردست ہی لگا ہے ماشاء اللہ بڑا زبردست ہی ہے یعنی کہ جب سے میں انگلینڈ میں میں فرس ٹائم سی ٹی سینٹر میں شکریل پہنچا ہلا اور مجھے بڑا پسند ہے بڑا ساف ستھرا علاقہ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور یہ چیز بڑی پسند ہے یہ جو ٹرم چلتی ہے یہاں پر ٹرم چل رہی ہے اس کا ادوانٹیج ہے کہ جا آپ گاڑی پارک کرنے کے ہیں ٹرم میں بیٹھ کتاب سی ٹی سینٹر کے اندر یہ ٹرم کا دیکھیں ہمیں بناوا ہے سارا سٹیشن اور مزے کی بات ہے میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے سائن بوڈ پڑے تو سائن بوڈ پڑے کہ ULEZ ایدر بھی ہے یعنی کہ جیسے بڑیٹ فورد میں لگا دی ہے اس طرح یہاں پہ بھی ہے مگر ہماری گاڑی کور کرتی ہے اس لئے ہمیں ڈیلی بیسیز کے جو چارجز ہمیں پڑے گے تو اب یہ چیک کریں اچھا اللہ اچھا اللہ سلام Itís موسیقا جناب سٹ لے لیا ہے فیز بھائی کی شاپ تھی یہ پیچھے بیلڈنگ میں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ والی بیلڈنگ میں تو بس یہ سٹ لے کے بھی نکلا ہوں پارکنگ نہیں تھی میسیز کو کہا ہے آپ گاڑی میں بیٹھو اگر آکے بچے گنگ پڑی تو افرط کر لینا اسا ہم نے گاڑی کھڑی کر کے اس پارکنگ میں اور نکل کے اتا ہے سٹ لے نا تھا 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 تھرٹین پرو پڑی کھڑی کر لیا ہے بس یہاں سے بھی نکلے بڑا زبردست ایریا ہے یہ سٹی سینٹر ہے یہ سارا شہ فیلڈ کا نائس ایریا ہے پسند ہے جگہ بڑی زبردست ہے بیزی ایریا ہے کافی نا تو بس نکلتے ہیں یہاں سے بھی شلتے ہیں واپس میڈوال کے طرف حسن بھائی ہمارا وہاں ویٹ کر رہے ہیں تو حسن بھائی کو حسن بھائی کو حسن مل کے حسن بھائی کو حسن مل کے تو نیکل دیں برمینگم کی طرف رہے ہیں ساست بڑا زبردست مزا آرہ ہے مجھے بڑا مزا آرکی موسم بڑا ہی زبردست ہے تو بنا دیکھیں کہ زبردست چاہل رہی ہے تو یہ دیکھیں بزارے ہی نظارے شہفیلڈ کے تو آئیں چلتے ہیں جب آپ میڈوال کی طرف بس جب ہم نکلے ہیں جی سیٹی سینٹر شہفیلڈ سے یہاں سے بھی نیکل کے جائیں گے مرڈے ہال کی طرف میں نے سوچا کیونہ آپ کو شہفیلڈ کی سیٹی سینٹر کی سیٹ کروا دی جائے ایک تو وہ تھی نا جو بہلے آپ کو میں دکھائی تھی یلو کلر کی یہ دیکھیں ریڈ کلر کی ماشاءاللہ ایک تھی خوبصورت لگتی ہے نا دیکھیں گاڑیوں کے درمیان میں ایک ٹرم چل رہی ہے اور جناب لوگ پیٹھے ہوئے ایک ہونے سے دوسری کھونے تک اس کا دوانٹی صرف سے بیڑا یہ ہی ہے کہ بس آپ کو ٹریک سے بچت ہو جاتی ہے پلان میں کچھ ایسا ٹویسٹ آیا کہ ابھی ہوئی میری حسن کے ساتھ بات تو حسن نے بتایا کہ میڈو ہال آنے کا فائدہ کوئی نہیں کہ ٹو مچ بیزی ٹو مچ بیزی ہے کہ پارکنگ ٹوٹلی فل ہوئی کہ کوئی آئلی بھائی سوڑ نہیں آنے کی آپ سٹیٹ وے شیفیلڈ سے باہر نکلیں اور ایم ون پکٹ کے تو برمینگم کی طرف نکلیں وہ بھی آسدہ سا بیچے سے ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تو اسی لئے ہم لوگ نے میڈو ہال کا پلان کانسل کر دی ابھی میڈو ہال ہم نہیں جا رہے تو یہاں سے ہم سیدھا ایم ون پکٹ کے تو سیدھا گوھر کی طرف برمینگم کی طرف جائیں گے جنب تو اسی لئے آپ کو میں نے سوچا کہ بتا دوں اپ ڈیٹ کر دوں کہ میڈو ہال سر نیکس ٹائم آپ کو میڈو ہال کی سائر کروائیں گے پورا بلوگ بنائیں گے میڈو ہال کے پر کہ کتنا بڑا اپنا شاپنگ سینٹر ہے وہ ور کون کون سے برینڈ آپ کو وہاں ملیں گے کیسی کیسی قسم کی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں وہاں سے یہ میرے رائٹ آنڈ سائیڈ پہ دیکھیں آئیکیا آئیکیا کے بارے میں تو یقین ہے آپ سب کو پتا ہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کا فرنیچر اس کے علاوہ الیکٹرونکس ہر چیز آویلبل یہاں پہ مل دی ہے تو یہ چیک کریں یہ بلکل موٹر وے کے اوپر ہے ابھی ہم یہاں سے زیادہ سے زیادہ میرا حال ایک یہ دو منٹ کے بعد ایم ون موٹر وے کو پکڑ لیں گے یہ میرے لیفٹ آنڈ سائیڈ پہ دیکھیں بورڈ بھی آ رہا ہے روڈرم میڈو ہال سینٹر ایم ون سے ہم نے اس کو پکڑ کے تو بہر نکل جانا ہے تو یہ تھی ابھی کی اپ ڈیٹ اور ابھی انشاءاللہ راستے میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں گا جہاں جہاں ہم سٹیک کرتے جائیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے ملاقات کرتے دیں گے تو آپ نے رہنا ہے ساتھ ساتھ بڑا مزائے کا کیونکہ یہ سفر جو سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ برمینگم برمینگم سے لنڈن لنڈن میں میں نے پروپر سیٹی سینٹر میں آپ کو لے کر جانا ہے جہاں پہ پورا لنڈن آئی لنڈن بریج جو جو اٹریکشنز کی جگہ ہیں خوبصورت قسم کی جگہ اس ساری آپ کو میں نے وزٹ کروانی ساری ملاقاتیں کرائیں گے آپ کی انشاءاللہ لنڈن کے ساتھ پروپر لی ملے جناب والسل میں انٹر ہو چکے ہیں پورے ٹوانٹی منٹ کے بعد ہم نے پہنچ جانا ہے جی اپنے گوھر کے گھر تو یہ ہے جی والسل والسل بیسکلی ایک کوئنٹی ہے برمینگم کی تو ہم برمینگم سیٹی میں انٹر ہو چکے ہیں والسل ایک کوئنٹی کے اندر ہے جناب والسل میں ہم نے یا آنا تھا والسل چیک کریں کیا خوبصورت اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت سندری ہے سپید ہے یہاں پہ 60 کی تو آرام آرام سے ہم پورے ماشاءاللہ میٹو ہال سے وانڈرن ہاف آن آور کے اندر یہاں پہ پہنچ گئے تھے اللہ حمدل اللہ اور یہاں سے بھی وہ کہہ رہا ہے جی بیس منٹ کے بعد آپ گھر پی ہوں گے اپنی ڈیسنیشن پہ ہوں گے آپ یہ دیکھیں جہاں پہ سائن آجاتا ہے فورٹی کا وہاں پہ ہم نے سپید کو کرنا ہے فورٹی اسی ویسے تھوڑی سے جب گاڑی سلوتی ہے تو پھر ٹائم میں مزید وہ کیا کہتنا بڑھا پڑ جاتا ہے جناب پھر مزید آگے ہمیں لگے کہ تھوڑا لیٹ پہنچیں گے مگر ہماری سیفٹی کے لحاظے ہی انہوں نے سپیڈ کا سسٹم رکھا ہے سارا اس لیے سپیڈ کو فولو لازمی کرنا ہے فورٹی ہے یا سکسٹی ہے یا تھرٹی ہے تو آپ نے جناب سپیڈ کے ساپ سے ہی گاڑی چلانی ہے بڑا خوبصورت علاقہ جی ماشاءاللہ ساف سترہ سا کوئٹ کوئٹ سا یہاں پہ دو بندے رہتے ہیں جی بڑے زبردست قسم کے ایک ہے ہمارا گوھر یہ میرا بردن اللہ ہے ایک میرا ہے شامی بھائی جو میرا چھوٹا بھائی ہے مزید کی بات ہے ماشاءاللہ دونوں کے گھر میں صرف پانچ منٹ کی یعنی کہ وہ ڈرائیو کا ڈسسنس ہے ابھی تقیل لوگ کی اپس میں ملاقات نہیں مزید کی بات دیکھیں آپ بولسل میں رہتے ہوئے بھی تو آج ان کی ملاقات بھی کروائیں گے اور خود بھی ملاقات کریں گے ان کے ساتھ لیکن میں خود بھی میرے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ دو سال بعد بولسل آئے ہوں کہ کرونا آگیا کرونا کے بعد کچھ اپنی مصروفیت رہی پھر پاکستان کھانا جانا آپ کے سامنے ساری مصروفیت رہی ہے تو ابھی بس پھر ہم نے پلان بنایا بچوں نے کہا جی پاپا نیوئی ہے لنڈن میں بنانی ہے جس کی ویہا سے پھر ہمیں برمینگم پہلے ہم نے کہا چلو شامی کا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ اس کو دیکھیں گے یہاں سے پھر انشاءاللہ تعلق ہم لنڈن کے طرف جائیں گے اور ہماری کوشش تو یہ کہ ہم ساری فیملیز جتنے بھی ہیں سب ساتھ ساتھ جائیں اپنی گاڑیوں پر ڈرائیو کر کے تو سب کٹھی ہوں گے بڑا مزا ہے گھر ٹو گیدر ہو جائے بڑا زبرتس انشاءاللہ یہ آگیا جی گوہر کا گھر گاڑی ہم نے کر دی ہے پارکنگ میں گھڑی یہ جی ون فورٹی ٹو اس کا گھر الحمدللہ جی حیرہ فیہ سے سفر ہوگے بڑا مزا ہے بہت زبرتس سفر ہوا الحمدللہ ہر افیہ سے گھر پہنچ گئے یہ دیکھیں بہتر ہے کیا زبرتس بہتر ہے گوہر کے گھر کی مجھے ایک سب سے خصوصیت اچھی یہ لگتی ہے کہ اس کا ڈرائیو تھر ہے گاڑی آپ سیدھی اس کی ڈرائیو تھر میں گاڑی کھڑ سکتے ہیں اگر آپ دو تین گاڑیوں پہ ہیں تو باہر بھی یہ فری پارکنگ کوئی ایشیو نہیں ہے الحمدلللہ ابھی حسن آرہا حسن اپنی گاڑی یہاں گھڑی کر لے گا تو گوہر بھی اپنی گاڑی یہاں پہ کھڑی کر لے گا تو الحمدللہ جی پہنچ گیا گھر تو گوہر سے ملاقات کرتے ہیں گوہر صاحب میں جے لگتا ابھی جوپ پہ ہوں گے گھر پہ نہیں ہے تو حسن ابھی پہنچا نہیں ہے حسن بیسکلی میڈو ہال میں اس نے سٹیک کر لیا تھا جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا تو ابھی گوہر اپنا حسن کا ویٹ کر رہے ہیں حسن آتا ہے پھر کھانا چھانا کھاتے ہیں پھر آت کا ہمارا جوکلا پلان ہے یہاں سے میں نے جانا ہے اپنے بھائی کی طرف شامی کی طرف یہ بلکل سمجھ لے کے پانچ منٹ کی ڈرائی پر اس کا گھر ہے یہ دو تین سٹریٹ شوڑ کے اس کا گھر ہے یہاں پہ تو وہ بھی ابھی جوپ پہ ہے اس نے بھی 6-7 بجے اپنی جوپ سے وپس آنا ہے تو پھر رات کی ہماری get together شامی کے گھر ہوگی ایک تشام کے گھر جو میرا ماشاءاللہ سگا بھائی ہے الحمدللہ تو بس رات کی ملاقات کے ساتھ تو آپ سے ملاقات بھی قرآن ہے اپنے بھائی کی شامی کی تو باقی بھائیوں کو تو آپ نے دیکھا بس آپ کو ایک جو مدینہ پارک میں ماشاءاللہ ایک پاکستان میں عادلہ ہے اور ایک بھائی میرے ساتھ یہاں پہ بریڈ فرڈ میں ہوتے ہیں وسیم بھائی اور جو ہمارا دوسرا بھائی ہو یہاں پہ برمینگم میں والسل میں تو آج انشاءاللہ کٹھے ہوں گے کافی ارسے بعد شامی کے ساتھ دو سال بات ملاقات ہو نہیں ہے بس دائم ہی نہیں ملتا شماملت ہی ایسے ہوتے ہیں تو رہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ رات میں ہوتی ہے ملاقات شامی کے گھر پہ یہ ہے جی گھر گھر کا میں نے کہا آپ کو گھر کا ویو بھی کروا دیتے ہیں جناب یہ ہے جن کا فرسٹ روم باہر ہماری گاڑی نظر آری ہوگی آپ کو یہ دیکھیں تو یہ ہے ان کا فرسٹ لیونگ روم کہہ سکتے ہیں جب مہمان وغیرہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ سیٹنگ ویرا کر کے بیٹھ کے get together ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے الحمدلہ کیمرے شاملے لگے جناب بھی دیکھیں کیسے ہو آپ یہ میرا موائز ہے اور یہ گوھر کے بچے یہ گوھر کی بیٹی پری ماشاءاللہ یہ گوھر کا چھوٹا بیٹا الشاملے کم کیسے ہو آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ وہی شرارتی ہے جو آپ نے دیکھا تھا لندن میں ریڈنگ میں میرے بلوگ میں پہلے بھی آیا تھا گوھر کا بڑا بیٹا ماشاءاللہ تو آئے آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں تو باہر بڑا زبردست اس کا لونہ بہت زبردست ٹی وی لون سے گزر کے ہمیں کچن میں گسنا پڑتا ہے کچن میں دیکھیں زبردست قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں جناب ایک کباب چیک کریں کیا باد عجیز یہ رول شول بن رہے ہیں یہ بڑے ہیں دیکھیں بیک سائیڈ پہ یہ آگیا یہ رہے ہیں اچھا یہ رستہ بھی یہاں سے ہم نہ سیدھا باہر نکل سکتے ہیں یعنی جیسے میں نے گاڑی کھڑی کیا سیدھا آجاتے تو یہاں پہ ہم سیدھا یار پہ آسکتے ہیں یہ گوھر نے سارا فینس ابھی نئے لگوائے ہیں پہلے نہیں تھے یہ پہلے درخت لگے ہوئے تھے بڑے بڑے سے ابھی ماشاءاللہ اس نے کافی اچھی سیٹنگ کر لی ایک بڑے زبردست گرین کلر کے ماشاءاللہ دیکھیں گھاس ہی کیا فریش فریش یہ دیکھیں انڈ تک آپ جہاں تک دیکھ رہے ہیں وہاں تک اس کا گھر ہے ماشاءاللہ یعنی کہ چاہے تو یہاں پہ ایکسٹینشن کر کے دو تین کمرے بنا سکتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارا گھر یہاں سے یہ ہاف جسے کہتے ہیں ہاف اس کے ہاف کرنے یہ ہافی سارا اس کا ہے تو یہاں سے یہ دو تین کمرے یہاں پہ ایزیلی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے تو اس گھر کو پھر اٹیچ ہاؤس میں گنا جاتا تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں موسم کتنا نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کا بڑے اچھے ٹائم ماشاءاللہ ہم پہنچیں الحمدللہ ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے ٹائم دیکھیں ابھی کیا ٹائم ہوا تقریبا ہو گیا ٹائم فور اکلوک یعنی کہ چار بجے مغرب ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا بہتر دیکھیں آپ ماشاءاللہ تو الحمدللہ یہ بھی نماز عطا کرتے ہیں ریفریش ہوتے ہیں اس کے بعد کھانا شانہ کھاتے ہیں تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں حسن پہنچ جائے گا تب تک تو کیسا لگا آپ کو گوھر کا گھر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے گوھر کا گھر آپ کو کیسا ہے اچھا یہ مزے کو ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں گوھر ہے کون بیسیکلی گوھر ہے حسن کا بڑا بھائی حسن وہی جو پھول جو میرے ساتھ ہوتا ہے جو ہم گھومتے پرتے کٹھے ہوتے ہیں تو یہ ان کے بڑے بھائی ہیں وولسل میں رہتے ہیں برمینگا میں تو یہ میرے ولوگ میں میرا حیال پہلے کبھی نہیں آئے آج ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گا انشاءاللہ بھی کام پہ ہم واپس آتے ہیں رات کو ملاقات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اور مسجد میں بھی یہاں پہ ماشاءاللہ پہلے امام مسجد بھی رہا چکے ہیں ابھی ماشاءاللہ بیسے کہیں کام کرتے ہیں کسی کامپنی میں تو رات کو آپ کی ملاقات کراؤں گا ان سے حسن میں ان میں کیا ڈیفرنس آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی آپ کو دکھانا ہے کہ حسن ماشاءاللہ ہمارا پپو بچہ ہے کلین چھے بچہ یہ ماشاءاللہ داڑی والے بھائی صاحب ہیں تو رات کو آتا ہے لیتے ہیں آپ سے اجازت نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ سے جبارہ ملاقات کرتے ہیں چیک کریں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ چامپنی جناب بہترین قسم کی چکن کے ساتھ بھی فرائز آگے ساتھ دیکھیں اس سمو سے یہ سپیشل کباب ہے جی بولسل کے سپیشل کباب چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن بھائی پہنچ گئے جی مائے بھائی اسلام علیکم حسن صاحب ماشاءاللہ ہرسن بیشکلی ہم نکلے کٹھی تے دونوں مگر ہرسن نے میڈو آل میں نا سٹے کیا گیتا ہے جی چھوپنگ کرنی ہے بابا بابا اسلام علیکم یہ یہ مارا ہے اختشام میرا سگا بائی چھوٹا بائی ماشاءاللہ کنے سے ملاقا تو رشاہیں 2 years 2 سال بار same country یہ ہوتا ہے جی ماشاءاللہ اور الحمدللہ آج دیکھنے اس کے بعد اس کے ساتھ دو سال بار ملاقا تو یہ اس کا شزادہ تاہر تاہر دیکھنے ملیکم تاہر بشو میلو یہ ہے جی میرا پتیجہ ماشاءاللہ تو گیز یہ ہے آپ کو پتہ لگ رہا ہے آپ اس کا چہرے سے کہ واقعی چہرے ہماری کتنے ملتے ہیں الحمدللہ اور شامی بہت خیفہ چاہتے ہیں بہت خیفہ چاہتے ہیں بہت خیفہ چاہتے ہیں حمدللہ کیسا لگا ہے بہت اچھا سرپرائز چاہلک سرپرائز بہت خیفہ چاہتے ہیں بہت خیفہ چاہتے ہیں تو شامی نے کہا جی یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہیں سیگرٹ کی دنڈے دنڈے نہیں سیگرٹ کی ڈبی یعنی کوئی در خوف نی بڑے بھائی کا بڑے بھائی کا سامنے سکر چلے گا ابھی چلا ہی رہی ہے ابھی چلے ہی رہی ہے ابھی چلے ہی رہی ہے ابھی دین تک چلے گا ملے جناب یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں جی حسن بھائی ساتھ ہم حسن کے ساتھ حسن بھائی کیسے آپ حسن بھائی آپ آپ کس ٹیم آئے ہیں آپ مجھے پتہ ہی لگ رہے ہیں آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا سیڈھیوں پہ سیڈھییں مچڑتے جا رہے ہیں اترتے جا رہے ہیں یہ شامی کے گھر کی جناب سیڈھی ہیں یہ ہم حسن بھائی کی گاڑی میں ہے جی گولف ماشاءاللہ یہ حسن بھائی کی فیوریٹ گاڑی ہے جی چوٹے موٹے کاموں کے لیے چوٹے موٹے کاموں کے لیے نہیں یہ گاڑی بھی الحمدللہ یہ بڑی زبادہ سیڈھی مجھے گولف honestly میں پرسنلی مجھ سے پوچھیں گے تو حسن بھائی بتائیں کہ مجھے گولف پسند ہے کہ نہیں مجھے گولف پسند نہیں ہے جی مگر حسن بھائی کی فیوریٹ میرے بیٹے نی کی فیوریٹ گاڑی ہے تو ماشاءاللہ مگر گاڑی باکھی آپ سب کو پتا جی گولف تو گولفی ہے تو یہ دیکھیں جی پیچھے مارے ساتھ کون ہے جی ہلو گائز شامی شامی مارے ساتھ ہے جناب ہو 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 جانی کے لیٹے ہی طرح سے بھی ہون ہو جاتی ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی یہ نیک دیکھیں نیک دیکھیں نیک ہاں پڑا شاہی ہو جار یہ بیرا شاہی بچائی نیک آپ کونی گفشم لگاتے ہیں یہ در سے رائٹ ہو جناب میرا شاہی بیٹا ہے ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا الحمدللہ تاللہ زندگی دے بڑا شاہی شاہی یہ شامی آجی یہ آج شامی کے ساتھ ہم گھمپی رہے ہیں دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ بڑا مزا آرہ ہے شامی شامی کیسا فیل کیا بہت ہیپی ہوں آپ کے سرپرائز سے اور یہ آپ کے سرپرائز دینے والی عادت آنا ہے آپ پاکستان جاتے ہیں ان کو سرپرائز کرتے ہیں میں آپ کو فیملی یہاں یوکے میں چھوڑ کے جاتی ہے اور آپ ایک ہفتے کے بعد پاکستان پہنچتے ہیں صحیح واللہ الحمدللہ مگر شامی مزا ہی ایسی چیز دے تو گائز آپ بھی بہتر جانتے ہیں جب آپ اچانک اسی کو سرپرائز دیتے ہیں تو اس کا مزی ہی کچھ اور ہے جب آپ جب پہنچتے ہیں اگلے گھر میں دیکھیں خوشیحسی انسان کو ہوگی جو دل سے محبت کرتا ہوگا آپ کو تو پیار اچھا لگا کہ چاند بھئی پہنچیں یہاں بھی الحمدللہ تو مزا ہے تو ابھی ہم لوگ نکلیں باہر شامی نے کہا جی گھر میں تو جو پکا سو پکا الحمدللہ باہر سے بچوں کے لئے پیزے آرڈر کیے ہیں ہم پیزے لینے جا رہے ہیں الحمدللہ تو پیزے کھائیں گے ساتھ کھانا کھائیں گے بریانی تو پتنے کی کی شامی بنا بیٹھا منا بھی کیتا جی شامی نا پناہ تیری میرے بانی اچھا جی پہنچ گئے جی ویلچ پیزا یہ بلکل والسل کے اچھا جب ہم لوگ آرہے تھے نا اسے گوھر کے گھر سے اس ترڈک سے ہم نے تن کیا تھا ایسے تن کرتے ہوئے ہم لوگ سیدھا یہاں سٹیٹ گئے تھے تو یہ دیکھیں ابھی شامی کا گھر یعنی کے پاس یہ تو اس لیے بلکل شامی کے ساتھ ہی مگر کٹ پینا زیادہ نہیں مگر آزینج رکھی ہیں ویڈیوم ہی بھی بہت دینی آہو ایلو امی جی پتر تارا زکڑ بھی رہا کچھ نہیں کہہ ساکتا مگر کبھی 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 ریگولر نہیں بیٹا ریگولر کام نہیں رکھنا کیونکہ ساڑھے پر امی جو کوئی نہیں پیتا تو کیسا اتفاق ہے میں نے کبھی سکھٹ پیا نہ مسیم بھا ہی نے نہ آدل نہیں تو شامی صاحب ہمارے پیندر یہ کہہ سکنے اور یہ کبھی کبھی اب شامی نے آپ پھینگ دیا جی دیکھیں اس نے ہماری عزت رکھی ہے اس نے آپ پھینگ دیا تو یہ ریکھیں آپ ماشاءاللہ موسم پڑھا ہی سبردست ہو بہا ویلیج پیزا ہے شامی بچوں کی فرمیش کے پر پیزا چلیں گے بھی بچے بھی شہزادے رہیں جنب یہ دیکھیں چلی سوس مائنیز وغیرہ سب کچھ پڑی فش یہ خط دیکھیں یار کیا بگ بگ بیزیں پکڑ لی ہیں شامی آپ نے یار بگ بیزیں گلینے کی کیا حضر ہوتی شامی اپنے ماشاءاللہ لوگ ہیں جی آپ پاکستان جی بیجن کہاں سے ہیں پاکستان کہاں سے ہیں میرپور میں نے پہلے پتا سی ماشاءاللہ میرپور کے بھائی ساب ماشاءاللہ دیکھیں نے ہم لوگ جی بریڈفور سے ہیں غ � à بریڈفور سے ہے اوہہے ہый سارے میرپور کے لوگ ہیں ہاں تو میرا بھائی بھائیر وورسل میں ہوتا ہے خمدے اللہ تعاidis کہ بریڈفور ایمی صغیر بریڈ فورڈ تو آئے ہیں میرپورد لوگ نے پیزا بغیرہ بڑا زبردہ سنا دکھو ایتھے تارا ہمس آیا ہے یہ میرا چھوٹا بریڈ فورڈ تو دن پتہ ہر بندہ ہی میرپورد ہے تو سی پیجن سے پیزاز کرتے ہو کاری بغیرہ بھی کرتے ہو پیزاز کرتے ہیں زبردہ زبردہ سب جیدہ پیزاز ہے پیزاز ہی ہے پاکستان میرپورد کڑی جگہ دے ہو سب جیدہ نا یہ پاکستان میرپورد ہے زبردہ سب جیدہ نا ملکے ماشا اللہ جی سب جیدہ نا ملکے ماشا اللہ جیدہ ضرور انشاءاللہ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ یہ ویلیج پیزاز والے ہیں آپ کو اڈریس انہوں نے بتا دیا ہوگا آپ ضرور ان کے پاس آئے یہ ٹیلیفون نمبر ان کا آپ نے دیکھ لیا ہے یہ دیکھیں جی تو گائز یہ دیکھیں جی شامی صاحب نے ہمارے پیزے اٹھا لی ہیں شامی بڑے اچھے لوگ نے ہے بڑا ڈوانٹیج ہم تو اپنے لوگ مل جاتے ہیں تو اپنے لوگ کا یہ ڈوانٹیج ہے دیکھیں کہ انہ نے ماشا اللہ اتنی عزت سے بات کی اتنی عزت دی الحمدللہ جب انہیں بتایا کہ میں بریڈ فور سے آیا ہوں تو دیکھیں سب اپنے ہیں پاکستان کا چاہے میرپور کا شہری ہو چاہے لوہر کا شہری ہو سب اپنے ہیں کیوں بھی بلکل صحی اللہ بلکل صحی اللہ اسی پاوے لو رہی ہے مگر عزت سب ایک گوجی دی کرتے ہیں الحمدللہ تو بڑا اللہ کا شکریہ بڑی خوشی ہوتی ہے جو آپے لوگ ملتے ہیں پردیس میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھ کرتے کہ یار آپ کے کتنے بھائی یہ ماشا اللہ انگلند میں تو حسین بھائی کا تو سب کو بتائیے موسلی اور شامی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ماشا اللہ یہ بھی 2 سال پہ تو حسین بھائی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ بھائی آپ بھی آجے پھول بھائی اگلیٹ نہیں کرا رہے آئیے لیکن ہمارے حسین بھائی ماشا اللہ حسین بھائی آپ کو اکثر لوگ پسیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جب لاتاکہ ہم آئے تھے آپ کو ساتھ ہی تھے ملکل ہی تو آپ نے گائز بتانا کہ آپ کو شامی سے مل کے کیسا لگا آپ نے زیادہ سو زیادہ کمنٹس کرنے ہیں لائکس کرنے ہیں اور جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہیں وہ سب لوگ میرے بھائی کو سبسکرائب کریں ان کے چینل کو اور لائکس کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیو آتی رہے کہ آپ کو شامی کا چہرہ بار بار نظر آئے تو بنا آپ نے لازمی کمنٹس کرنا میں جو ڈاوڈیو میں لے کریں کہ وہ دوبارہ ویڈیو میں لے کریں اور نہ لے کریں اپنے کہنے کے پر شامی دوبارہ ویڈیو میں آئے گا ڈل کھل گھر تو بہت شکریہ جزاک اللہ شکریہ آپ لوگ میرے بلوگримہ دیکھتے ہیں پلیس جو ابھی آرہے ہیں سبسکرائب کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے شیر بھی کر دیجئے تو میں اپنے گلو کین کرتا ہوں یہاں پہ شامی کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا پھر ملتے ہیں انشاء اللہ جانا آپ نے کہی نہیں کل ہم جا رہے ہیں لندن تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں حسن بھائی بھی اور شامی بھائی بھی کٹھے لندن کل آپ کو لندن کی سہر پر آنے بہت مزانے والا جازت دیں دعا میں یاد رکھی گا اللہ پیز